اسلام علیکم گوڑ مارننگ سیر سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رمشاہ آوان اور میں ہوں محمد فائق امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و افیت کے ساتھ ہوں گے اور آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرا ہوگا رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو چکا ہے عید بھی ختم ہو چکی ہے بلکل چوڑیاں اتر گئی بلکہ میری تو چوڑیاں نہیں اتری اور مہینہ بھی تھوڑی تھوڑی رہتی ہے لیکن آپ کی چوڑیاں مہینہ اتر گئی ہوگی اور دوبارہ سے آپ اس روٹین میں آگے ہوں گے رمضان کے بعد عید کے بعد تھوڑا تھوڑا اداستہ نہیں فیل ہوتا اور ایسے رکھتا ہے کہ کوئی کام جو ہے نا وہ ہو ہی نہیں رہا ہم سے تو روٹین جو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہو جاتے لیکن جناب عید ختم ہو گیا اور ہم اپنے ڈیلی جو روٹین میں ہیں وہ آج چکے ہیں اور روز مردہ کے کام ہم کر رہے ہیں یہاں پر آج ہم بات کریں گے ہمیشہ کی طرح آج کے پرگم میں بھی دلچسپ قسم کے خبریں آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے کہ پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی اور پنجاب پولیس کی جانب سے ایک اور اہم قدم جہاں پر پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی اور پنجاب پولیس نے بہت ساری اصلاحات کی ہیں وہاں پر پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کی جانب سے ایک پہچان ایپ لانچ کر دی گئی ہے پہچان اب ناظرین پریشان ہوں گے اس پہچان کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بتائی دیا چلوں کہ پہچان ور سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ پہچان اگر آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جیسے میں ریمشا کو جاننا چاہتا ہوں مطلب آپ کی شخصیت کے بارے میں نہیں پنجاب پولیس ہے تو پنجاب پولیس کا تعلق کریمنلز کے ساتھ ہوتا ہے تو اسی طرح پہچان ایپ کا جو مین مقصد ہے کہ اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی کریمنل ریکارڈ جاننا چاہتے ہیں یا کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر تو نہیں ہے تو آپ اس پہچان ایپ کا استعمال کر سکتے ہیں اب کس طرح کے لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں کہ جس سے میں بزنس ڈیلنگ اس وقت کر رہا ہوں اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر تو نہیں ہے تو تھانے جانے سے تھوڑا پریشان ہوتے ہیں کہ ہم پولیس ٹیشن جائیں گے اس کے بارے میں پہچانیں گے اس کے بارے میں معلومات لیں گے تھوڑا وقت کا زیاہ ہوگا تو اب پہچانا ہے پھر جسٹ آپ اس کا آئی ڈی کارٹ انٹر کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو ریکارڈ دے دے گا اگر اس کے خلاف کوئی کریمنل ریکارڈ ہوگا تو وہ آپ کو بتا رہے گا کہ اس پولیس ٹیشن میں کریمنل ریکارڈ موجود ہے تو وہاں پر جا کر آپ مزید اس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اگر اس کے خلاف کوئی کریمنل ریکارڈ نہ ہوا تو وہ سمپلی منشن کر دے گا کہ نوٹ فاؤنڈیڈ تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ اپنے گھر قرائے پہ دیتے ہیں یا اپنے آفسیز قرائے پہ دیتے ہیں تو کچھ لوگوں کے بارے میں بھی خدشات ہوتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ آ چکے ہیں یہاں پہ تو آپ ان کے بارے میں بھی اس پہچان ایپ کے تھوہ جان سکتے ہیں بلکہ کوئی بھی ریلیشن ہے مطلب آپ کا کوئی پرسنل ریلیشن ہے آپ نے کسی سے شادی کرنا کسی سے رشتہ رہی کرنے جا رہے ہیں اور اگر آپ کو ان پر بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ جو ہے کسی بھی انسان کے شادی کے بارے میں تھوڑا سماری ڈاؤٹ فول ہوں یہی ہے کہ اگلے کو پتہ بھی نہیں چل رہا اور آپ اس کا صرف آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں اور آپ اس کے بارے میں سارا ریکارڈ چیک کریں تو سب سے زیادہ تو میرے خیال میں یہ چیز اس لیے اچھا انیشیٹیو ہے کہ اس سے اگلے کو پتہ نہیں چل رہا ورنہ تھانے جاتے تھے ہم مطلب میرے لیے تھانے ایک لیڈی کے لیے تھانے جانا تو ویسی بڑا مشکل ہے لیکن اگر وہ تھانے جا کے ایک اس کا کریمنل ریکارڈ چیک کریں تو وہ پھر فائلز چیک ہوتی ہیں تھی ساری تو کتنی میں مطلب میں اتنا زیادہ مطلب محنت کرنا پر کہ کسی اچھی ایپ ایک انٹروڈیوس ہوئی ہے کہ آپ جس آپ ایک اس کا اپنا آئی ڈی کارڈ کے ریجسٹر ہوں گے اور جس کے بھی مطلب اگر میں فائل کا چیک کرنا چاہ رہی ہوں تو میں فائل کا صرف آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالوں گی اور اس کا سارا جو ہے کریمنل ریکارڈ اگر ہوا تو وہ آجے گا اور اگر نہیں ہوا تو پھر نہیں آئے گا اب ہم جرم کرنے سے بھی گھبرائیں گے کہ ہم کوئی جرم نہیں کرنا کیونکہ ہماری انفرمیشن کوئی بھی جان سکتا ہے کوئی بھی یہ مطلب جان سکتا ہے کیونکہ کچھ لڑکے ہم یہاں پر بات منشن کرنا چاہوں گا کچھ بوائز بڑے وہ جو کہتے ہیں نا لڑک پن میں کیا کرتے ہیں کہ ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں ون ویلنگ کرنے کے بعد ان کے گینسٹ ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو اگر آپ لوگ اب ایسا کر رہے ہیں تو آپ یہ جان لیں کہ آپ کے کل کو رشتے بھی ہونے ہیں تو آپ کو اپنے گست کوئی بھی کریمنل ریکارڈ نہیں بنانا ایک رشتہ تو چلے ایک سینیریو لیکن اگر آپ نے کہیں باہر جانا ہے کہ یہ آپ نے سٹڈی کرنے ہے کہ یہ آپ نے سرچ کرنے ہے ریسرچ کے لیے جا رہے ہیں آپ کا کیریئر تباہ ہو جاتا ہے اگر آپ کے خلاف کوئی بھی کریمنل ریکارڈ ہے اگر آپ نے کسی بھی بیرون ملک کی نیشنیلیٹی لینی ہے مطلب اب لوگ موف کرتے ہیں اسٹریلیا کنیڈا کچھ بھی کرنا ہے اگر تو آپ کی ایک وہ کریمنلیٹی ہے مطلب اب کریمنل ریکارڈ مینٹین ہو گیا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا آخری فیچر جو اس اپلیکیشن کا میں یہاں منشن کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو اپنے ملازمین کے بارے میں جانا ہے بزنس میں ہیں آپ لوگ definitely آپ کے ہاں آپ نے کچھ ملازمین بھی ہار کیے ہوں گے گھروں میں ملازمین ہم جو رکھتے ہیں ہمارے ہاؤس ورکرز جو ہماری ہیلپرز ہیں فی میلز ہیں یا میلز ہیں جو بھی ہیں ہم ان کے وہ سب سے زیادہ میں ہم ڈارفول ہوتے ہیں کسی نہ کسی گھر سے کوئی نہ کوئی واردات کر کے آئی ہوتی ہیں ان کے انگیسٹ کوئی نہ کوئی کیسے کریمنل ریکارڈ ضرور موجود ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس بندی کے یا اس بندے کے انگیسٹ کوئی کریمنل ریکارڈ تو نہیں ہے تو یہ بڑا اچھا انیشیٹیو ہم اس کو سراتے بھی ہیں یہ تو تھی پہچان اپلیکیشن کی مختلف قسم کے فیچر اور بڑھتے ہیں اگلے خبر کی جانے اور اگلی خبر بھی کچھ یوں ہیں کہ کرونا وائرس ابھی ختم نہیں ہوا ہمیں وہ جو احتیاطی تعدابیر ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں اور جب بھی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر گھر سے باہر جانا ہے تو اپنے ساتھ جو پریکیشنری میئرمنٹس ہیں ان کو ضرور لینا ہے فائک بہت زیادہ بھرڈ آئے میں بتا رہی تھی مطلب سوری میں آپ کی بات کر رہی ہوں کہ ختم ہونا تو بہت دور کی بات ہے اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ سیریس ہی نہیں ہو رہے ماسک کا استعمال نہیں ہے گلافز نہیں ہیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہیں ملے ہیں مطلب اید کے موقع پر شاید آپ نے دیکھا ہو کہ وہ بقائدہ جس طرح ہم میل رہے تھے جس طرح ہی مل رہے تھے منع کیا گیا تھا کہ آپ نے تھوڑا منع کیا گیا تھا سوشل ڈسٹینسنگ کے نہیں تھی تو خدا رہا خود بھی بچیں اور فائک آپ کیا انفرمیشن شیئر کریں میں یہی بتا رہا تھا کہ کرونا وائرس اور کرونا وائرس جب پھیل رہے تو ہم گھر سے باہر نکلتے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ نے ہین سینیٹائزر کے استعمال کرنا ہے اور جہاں پر سابون کے استعمال نہیں کیا جا سکتا پانی موجود نہیں ہے تو وہاں پر آپ لوگ ہین سینیٹائزر کے استعمال کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہین سینیٹائزر ہے اس کو گاڑیوں میں رکھ لیتے ہیں آج کل گرمی آ چکی ہیں اور گرمیوں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے گاڑیوں میں ٹیمپریچر بہت ہائے ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو کسی جگہ پر کھڑی کرتے ہیں خاص طور پر اگر وہ چھاؤن آر دھو پاڑی ہو پھر تو مطلب اندر بیٹھ کے ایسا لگتے ہیں جس طرح دوزک میں آگے اتنی گرمی ہو جاتی ہے مطلب بہت ایسا گرمی ہوتی ہے تو ماہرین نے وارننگ جاری کی ہے کہ اگر آپ لوگ ہین سینیٹائزر کو گاڑیوں میں رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لئے نقصان کا باعث بن سکتا ہے اور وہ کس طرح سے بن سکتا ہے کیونکہ اس میں الکوہل ہوتا ہے اور الکوہل کے جو وخارات ہیں وہ ہیٹ میں شامل ہونے کے بعد وہ جو بوٹل ہے وہ پھٹ سکتی ہے اور پھٹنے کے بعد آگ لگ سکتی ہے تو اگر آپ کو اس بھاری نقصان سے بچنا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھاری نقصان نہ ہو تو آپ جو ہینڈ سینیٹائزر کی بوٹلز ہیں کائنڈلی کائنڈلی آپ سے التماس ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں میں نہ رکھیں بلکہ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنی ایک پاکٹ میں جو بلکل ہینڈ پاکٹ فرینڈلی ہے پاکٹ فرینڈلی ہینڈ سینیٹائزر کی بوٹل میں ڈال لیں اس کو اپنی پاکٹ میں رکھیں لیکن گاڑی میں ہرگز نہ رکھیں کیونکہ یہ آپ کے لئے کافی نقصان ہو سکتا ہے تو اس سے بچئے جی تو جناب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ نیوز کی جنرے بڑی انٹرسٹنگ سی انفرمیشن ہے اور میں آپ کو گرنٹی جاتی ہوں کہ جب میں آپ کو یہ انفرمیشن بتاؤں گی تو آج ضرور اپنے جو ہے وہ فیس کو گرگرن کو چیک کر رہے ہوں گے وہ کس طرح چیک کر رہوں گے اچھا پہلے فائک کو چیک کرتے ہیں فائک زرہ ادھر فیس کریں نا فائک کے کہاں پہ تل لیں فائک کے گردن پہ بھی فائک کے تو تل ہی تل لیں کچھ لوگ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے فیس پہ تل بہت زیادہ ہے اس کو ختم کس طرح سے کیا جائے تو آپ کو بتاتے ہیں ختم نہیں کرنا ہے اس کے بہت سارے فوائد میں اور اس کی خصوصیت کیا ہیں کہ تل کا ہونا آپ کی زندگی پہ کیا اثر ڈالتا ہے اور کہاں پہ تل ہونا اور اگر آپ کی گال پہ تل ہے تو آپ میں ایک الگ شخصیت ہے آپ میں ایک الگ خصوصیت ہے اور اگر آپ کی گردن پہ ہے آنگ پہ ہے ماتھے پہ ہے تو میں آج آپ کو بڑی انٹرسٹنگ کی اچھا کچھ لوگ کے تل اچھی بھی لگتے ہیں امشاہ اس کی پرسنیلٹی کے ساتھ بڑا میچ کر رہے ہیں اس کی فیس کی جو خوبصورتی ہے اس کی تل کی وجہ سے ہوتی ہے انہائنس ہوتی ہے بلکہ زیادہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں وہ تل میں تو سب سے پہلے سر سے شروع کرتے ہیں اگر آپ کے سر پر دائیں جانے تل دیکھو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں خود کو لیکن آپ کے دائیں جانب کوئی تل نہیں ہے اچھا اگر آپ کے سر پر دائیں جانے تل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ زندگی میں مالا مال ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی شہرت بھی ملے گی اچھا بھی رمشا جا کے میں تل بناتا ہوں یہاں پہ اگر آپ نہیں ہیں تو مارکر پکڑ کے سر کے دائیں جانے پر چھوڑا سا تل بنا لیں تو پھر آپ مالا مال ہو جائیں گر بہت شہرت آپ کو ملے گی اور دوسرا جو ہے بھموں کے نیچے تل اگر آپ کی بھموں کے نیچے تل ہے آپ کی نہیں اب میرے بھی نہیں ہے تو چلیں بھموں کے نیچے اگر آپ کے تل ہے آپ ضرور چیک کریں وہاں پہ تل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تخلیقی سلحیتوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت کریٹیو ہوتے ہیں وہ لوگ بہت کریٹیو ہوتے ہیں تو اگر آپ کے یہاں پہ تل ہے تو آپ جو ہے وہ بڑے کریٹیو ہیں اور اگر آپ کریٹیو نہیں ہیں تو آپ جان لے کہ آپ کریٹیو ہے ٹھیک ہے اس میں جن خواتین کی اس جگہ تیل ہوتا ہے انہیں خوبصورت سمجھا جاتا ہے ایسے لوگ کافی کامیاب بھی گردانے جاتے ہیں مرد حضرات بھی بتا نہیں مرد کا منشن نہیں ہے میری خانہ میں اگر خوبصورتی کی بات ہوتی ہے تو خواتین اور مرد ہے وہ برابر کے شریف اچھا پرائن ہے نوٹ کر دیجئے کہ خوبصورتی صرف خواتین کے لیے ہے مردوں کے لیے نہیں ہے نہیں نہیں میں تو بتا رہی ہوں کہ مرد حضرات بھی اس میں شامل اور اگر آپ کے بھی تل ہے تو آپ بھی اترے ہی خوبصورت ہیں جتنی لٹکی خوبصورت ہے بلکہ ہر انسان ہی خوبصورت ہے اپنے انداز میں اللہ نے جس سے بھی بنایا ہے پشامت بری بلا ہے تو بچنا ہے آپ نے اس سے اچھا جی آنک کی آنک کی سفیدی میں نہ تل ہوتا چھوٹا سا دیکھیں کبھی میں نے بہت ریر چیز ریر دیکھا مطلب بھی اتنا زیادہ نہیں لیکن میں نے دیکھا اچھا میں بتاتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی آنک کے اندر بھی تل ہوتا ہے اگر یہ تل آنک کے سفیدی سے میں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت سانی پیسہ کما سکتے ہیں مطلب آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کریں آپ کو مشکلات نہیں آئیں گے آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کریں گے تو آپ کو پیسے آنا شروع ہو جائیں گے تو کتنی اچھی بات ہے نا فائی کتنی میند میں نہیں کرنی بڑھیں گے اور پیسے ہی پیسہ اچھا اب کان کی لوگ یہ جو کان کی لوگ ہوتی ہے یہ ولی اس پہ تل اچھا میں بتاؤں گی اس پہ اگر تل ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے یہ لوگ بہت سنسے ہیں اچھا ویسے ریمشہ میرے ہیں اچھا یہ تو آپ کے فیملی کو بتاؤں گا کہ آپ کتنے سنسے ہیں اگر فائی کی فیملی دیکھ رہی ہے تو پلیز مجھے کومنٹس میں ضرور بتائی گا کہ یہ کیا خبر سچی ہے یا نہیں کتنا مخلص ہے آپ کے ساتھ اچھا گال پر تل گال پر ویسے میرے تل ہے یہاں پہ پتہ نہیں اب وہ آنکھ کے نیچے ہے یہاں کر کے لیکن گال سے اوپر ہے اس کی اچھی نہیں ہے آپ پڑھیں اندرہ اس کو وار کریں اس پہ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا اوپر ہے گال پر نہیں ہے اگر تل جو ہے دائیں گال پر ہو تو ایسے لوگ بہت اساس ہوتے ہیں اور بائیں ہجانب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی ہی دنیا میں رہتے ہیں یہ بات تو سچ ہے ریمشہ seriousلی نا مطلب واقعی میں اپنی دنیا میں رہتی ہے اور مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں میرے فائے کیسی ہے نا ایسے ہی ہم تو جانتے ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ایمشہ کوئی بہت سے چیزوں کا کہا جائے تو اس کے بعد پانچ سے چیزوں کے بعد اس کو پتہ چلتا ہاں کیا کہا تھا مجھے کیا کہا تھا مجھے مطلب میرے پر دیف سر جو ہوتے ہیں مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں میں ان کو دیکھے نوٹ کر رہی ہوتی ہوں انہیں یہ احساس ہلا رہی ہوتی ہوں سب کو کہ میں سن رہی ہوں اور اس کے بعد جب سمجھ لیے فیسیکلی موجود ہوتی ریمشاہ لیکن منٹلی یہاں پر موجود نہیں ہوتی جی کیا کہا تھا آپ نے تو پھر وہ بڑا ایک غصے سا کیا بول رہے ہم تم نے سنا نہیں میں نے کہا میں سن رہی ہوں لیکن میں نے سمجھا نہیں تو یہ واقعی ہی ہے کہ میں اپنے دنیا میں میرے لحاظ سے میرے بائی جانب گال پرتیل ہے تو یہ میری جو سیٹ ہے انہوں نے یہ جو خصوصت بتائی ہے مجھ پہ تو جائے وہ کمپلیٹلی سیٹ ہوتی ہے تو باقیوں کا پتہ نہیں اچھا اگر گردن پرتیل لو فائق آپ کے پاسے گردن پرتیل ہے اچھا ایسے لوگوں کی شخصیت بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ کافی تخلیقی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں اچھا جی اب کنتے پرتیل کنتے پرتیل تو خیر آپ بھی اپنا دے سکتے ہیں کنتے پرتیل ہوتا ہے یہ بہت جو پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں اور ذمہ داری سے کام کرنے کے عادت کی ہوتے ہیں مطلب وہ ریسپونسیبل ہوتے ہیں ریسپونسیبلیٹی جو ہے وہ لیتے ہیں اور وہ پریکٹیکلی چیزوں کو دیتے ہیں اچھا میں سکر ایمشہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ہر کام کی ریسپونسیبلیٹی لینا اور اس کے ذمہ داری کے ساتھ کرنا اچھا پھر فائکی تم ذمہ داری لے لیتے ہیں لیکن اس کو تھرو آؤٹ لے کر چلنا اپنے ساتھ یہ بڑا مشکل جاتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت اچھے وہ مطلب لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہیں اپنے ریسپونسیبلیٹیز کو آن کرتے ہیں اور پھر اسے پرولانگ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے نیکسٹ نیوز فائک آپ کو دیکھنے کر وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے دیکھتے ہیں فائک کے پاس کیا نیوز ہے اچھا ریمشا اگلی خبر میں بتانا چاہوں گا جو کہ بہت ہی اہم ہے ویسے تو ہم ساری خبریں ہی بڑی اچھی اور دلچسپ قسم کے آپ پہنچاتے ہیں تو اس خبر کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا کے استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں بلکہ ہر کوئی کرتا ہے آج کل جہاں پر سوشل میڈیا کے بہت سارے فوائد ہیں وہاں پر بہت سارے اس کے نیکٹیو پوائنٹس بھی ہیں وہ کس طرح سے کہ ہم لوگ روز مرہ کی زندگی کی جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں سپیشلی فیس بک پر شیئر کرنے کے بعد ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تو یہ ایسے میرے پاس آج پانچ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ اسے فیس بک یا پھر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے سب سے پہلے میں اس سے پہلے میں ایک انفرمیشن ایک بات کہنا چاہوں گے کہ جب ہم بچپن میں تھے آپ بھی مطلب 1, 2, 5, 6 تک جب تک موبائل نہیں آئے تھے تب تک ہم سوشل میڈیا ایک ڈائری ہوا کرتی تھی ہماری اور ہم سارے دن کی بہت اچھی بات اس میں لکھتے تھے اور اسے لوگ میں رکھتے تھے کہ کوئی اسے پڑھنا لے کوئی اس کو دیکھنا لے کہ ہم نے کیا لکھا ہے اور ہم اپنی جو ہر چیز ہے پور راز رکھتے تھے لیکن جو بھی ہوتا ہے ہماری لائف میں امپورٹنٹ ہے خوشی ہے غم ہے ہم جو ہے سٹیٹس لگاتے ہیں اور جب تک اس پہ کومنٹس نہیں آتے لوگ تفسرہ نہیں کرتے تو ہم اداس ہو جاتے ہیں تو کتنی جلدی جو سوشل میڈیا نے ہمارے مائنڈ سیٹس کو بدل دیا ہے وہ چیزیں جو ہمیں ہیڈن رکھنا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو بتا رہی ہوتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں اب ہم خود بتاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس پہ تفسرہ بھی کریں تو ایک جو ہے بڑا جو مائنڈ ٹوٹلی شیفٹ کر رہی ہے چینج ہو چکا ہے تو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ لوگ گھر سے باہر نکلتے ہیں آفیس کے لیے سکول کے لیے ایون دیٹ کسی اپنے کام کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے فیس بک پر یہ چیز لکھتے ہیں کہ میں اس وقت یہاں سے یہاں جا رہا ہوں اور سٹیٹس کو اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں کہ میں آفیس جا رہا ہوں یا پھر سکول جا رہا ہوں اور اسی طرح جب آپ لوگ گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت میں اپنا کام کو وائنڈ اپ میں نے کر لیا اور میں گھر واپس آ رہا ہوں تو یہ بات میں آپ کو بتایا دیا چلوں کہ جب آپ لوگ ایسا کرتے ہیں تو کچھ شرپ پسند اناثر آپ کی چیزوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ روز کس کا معمول کیا ہے روز کیا کرتا ہے یہ کتنے بجے گھر سے باہر نکلتا ہے اور کتنے بجے گھر واپس آتا ہے تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خلال نخواستہ آپ کے گھر واردات ہو سکتی ہے تو اگر آپ لوگ یہ ایسا کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت نقصان آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اور شاپنگ کرنے کے بعد فیس بک کو بھر دیتے ہیں کہ آج ہم نے یہ شاپنگ کی اتنی قیمتی چیز ہم نے خرید لیا ہے آج اور اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بھاری آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ کچھ لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی قیمتی چیز موجود ہیں اور آپ کے پاس کتنے پیسے موجود ہیں اچھا فائیک میں نے کچھ لڑکے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو دو نمبر چیزیں لیتے ہیں مطلب اصلی گوچی بھی نہیں ہوتی اور وہ اصلی برینڈ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ چونکہ اس کی ریپلیکہ ہوتی ہے اس کی طرح اب وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے ایک لاکھ کی یا دو لاکھ کی گھڑی لی لی اس کے پاس کتنے پیسے ہیں تو جو دیکھتے ہوتے ہیں مطلب غلط وہ نیگیٹیو مائنڈ بھی ہو سکتا ہے چوری بھی ہو سکتی ہے آپ کے پاس وہ دولت نہیں بھی ہے پھر بھی وہ فورس فولی جو آپ سے نکلوا سکتے ہیں اس لئے جو اس چیز سے بچے کیونکہ فیس بک پہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو فرینڈز ہیں وہ ہم انہیں جانتے بھی ہیں کہ نہیں جانتے وہ آپ کے بارے میں کیا پرسیپشن رکھتے ہیں آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا معلومات لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو خود کو بچانا ہے مطلب پرسنل پرائیویسی کا آپ کو لیک نہیں کرنا آپ کو انفرمیشن لیک نہ کریں اور ٹیسرے نمبر پہ جو ہم نے اپنے فیس بک اور اپنے موبائل فون میں لوکیشن آن کی ہوتی ہے یہ بھی ہمارے لئے نقصان کا باعث بن سکتی ہے کہ ہمیں اپنی لوکیشن کو آف کرنا ہے اس کو کبھی بھی آن نہیں کرنا ہے کیونکہ ایزیلی لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس وقت کہاں پر موجود ہیں فیس بک سے آپ کو وہ جان سکتے ہیں آپ کے بارے میں پہچان سکتے ہیں کہ اس وقت یہ کہاں پر موجود ہے آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو آپ کو اپنی لوکیشن کو بھی آف کرنا ہے اور چوتھے نمبر میں بڑی امپورنٹ بال میں یہاں پر منچن کرنا چاہوں گا کہ کچھ میٹیریل کچھ مواد کچھ ڈیٹا ہم فیس بک پر بغیر پہچان کیے بغیر اس کو جان پرطال کیے شیئر کر دیتے ہیں جو کہ آپ کو اس کا بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو مواد ہم شیئر کر رہے ہیں جو میٹیریل ہم شیئر کر رہے ہیں اپنے فیس بک پر سب سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ ایتھینٹک ہے کہ نہیں ہے یہ بہت ضروری ہے اگر آپ پیسہ نہیں کرتے تو کسی مسئبت کا باعث بن سکتے ہیں تو اگر آپ نے خود کو بچانا ہے اس مسئبت سے تو آپ نے خدا رہا آپ نے کوئی مواد شیئر کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتہنا چاہئے کہ اس میں کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے اور فائنلی پانس یہ نمبر پہ بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ ویری بہت امپورنٹ کہ ہم اپنے رشتہ داروں اپنے ریلیٹیوز ایون دیٹ اپنے فیملیز اپنے بچوں کی پکچرز شیئر کرتے ہیں اور ان پکچرز میں بقاعدہ طور پر ٹیکس کرتے ہیں اپنے بچوں کی جو ایف پی کی آئیڈیز ہوتی ہیں اپنے رشتہ داروں کی کچھ گرلز بھی ہوتی ہیں کچھ میلز بھی ہوتے ہیں فیملز بھی ہوتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے کیونکہ کچھ لوگ آپ کی پرائیویسی لیگ کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی پرائیویسی کو لیگ نہ کرے آپ کی پرسنل انفرمیشن کو کوئی شیئر نہ کرے تو آپ کو ان پانچ باتوں پر عمل کرنا ہے اور یہ بہت ضروری ہے ملکن جی اگلی بھی نیوز جو وہ بڑی انٹرسٹنگ اور میں وہ فائک سے کچھ قوشن پوچھوں گی فائک مطلب آپ دن میں اتنا زیادہ فوڈ لے رہے ہوتے ہیں کھا رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ میں فائک سے آف دی کیمرے بھی اکثر پوچھ رہتی ہوں کہ یہ آپ کیسے مینٹین کرتے ہیں تو فائک کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ یار میں جتنا مرضی کھالوں میں موٹا نہیں ہوتا ایسی ہے فائک آپ نے ایسی ہی کہا تھا کہ میں جتنا مرضی کھالوں پھر میں نے فائک سے ایک کوشن پوچھا کہ آپ کیا بہت زیادہ انٹینس قسم کی ایکسرسائز کرتے ہیں جو کہ مطلب آپ اتنی کیلوریز برن کر دیتے ہیں تو اس پہ بھی جواب تھا وہ نو تھا اور فائک کی طرح کے بہت سارے لوگ جہاں وہ مطلب موجود ہیں جو کہ جتنا مرضی کھالیں اور کوئی بھی فیزیکل ایکٹیوٹی نہ کریں وہ جنگ فوڈ بھی کھا رہے ہوتے ہیں وہ آئلی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں پراتھر چاول مطلب بہت چیز کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ سپیشیلی ہاں اور وہ بلکل سلیمنٹ سمارٹ ہوتے ہیں تو میں بہت حران ہوتی ہوں کہ یہ کس طرح ہے تو پھر وہ اکثر وہ جو کہتے ہیں کہ یہ میرے جینس میں ہیں تو میں مطلب مانتی نہیں تھی لیکن جب میں نے یہ ریسرچ پڑی تو وہ مجھے واقعی پتا چیلا کہ بعض لوگوں کی جینس میں ہی یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ موٹے نہیں ہوتے ان کی جینس میں ہوتا ہے وہ جو مرضی کھا لے بلکل بھی ایکسرسائز نہ کریں تو اچھا وہ جینس کیا ہے لیکن ان کی مقدار کافی کم ہے ان کی ریشو بہت کم ہے مطلب ایک فیصد بس صرف ایک فیصد اچھا وہ جینس کا نام ہے ALK صرف ایک پرسن جو ہے دنیا میں جو لوگ ہیں ان میں یہ ALK جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا جن کے وجہ سے ایک تو وہ موٹاپے کا شکار نہیں ہوتے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت ہی موزی بیماری جسے ہم کینسر کہتے ہیں اس سے بھی بس سکتے ہیں تو اب جو ہے وہ ایمبریولوجی اور اس فیلڈ میں مطلب دنیا اتنی آگے بڑھ رہی ہے کہ سوچا جا رہا ہے کہ ہم جو یہ جینس ہیں اسی کو آف کر دیں مطلب جس بچے میں جس بچے نے پیدا ہونا ہے اس کے سیل میں اس جینس کو آف کر دیا جائے تاکہ وہ بڑھے ہو کہ نادوں سے کینسر ہو اور نام اسے موٹاپا ہو تو اگر جو ہے اگر یہ سائنس سے ترقی کر لی ہے ایمبریولوجی ایک فیلڈ ہے بلکل اس میں ترقی ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے جنرشن کے لیے بہت سارا آگے والی جنرشن کے لیے بڑا فائدہ ہوگا تو عجیر امشاہ آج کے پروگرام میں ہم نے بہت ساری معلومات آپ تک پہنچائی اور یقین آپ لوگوں کو بہت سارا فائدہ بھی اس سے ہوا ہوگا اور آپ لوگوں کو بہت اچھی اچھی قسم کے خبریں بھی ملی ہوں گی اور اب پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے کا وقت ہو چکا ہے نئے پروگرام کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے اور جاتے جاتے ایک بات جو آپ کو کہنا ہم اکثر نہیں بھولتے کہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل سبسکرائب ضرور کرنا ہے ہمیں فیس بک پہ لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور کمنٹس کیا کریں مطلب ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ جو ہے کس چیز کو پسند کریں آپ کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے آپ کے فیڈ بیک سے ہی ہم پروگرام کو بہتر بنا سکتے ہیں اور مزید اس کو آگے اس میں انفرمیشن ایڈ کر سکتے ہیں اسی بات کے ساتھ مجھے اور امشاہ کو دیجئے اجازت اللہ حانی کے بار اللہ حافظ